بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبی اجمعین اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا کیا اولو ما نزلہ کے بارے میں اختلافی اقوار گزر چکے گزر چکے نا جی اب یہ بدیہی بات ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی ابتداء میں اختلاف ہو جائے تو ہندہ میں اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے اولو ما نزلہ میں جب مختلف اقوال ہمیں ملنے ہیں کیا ہوگا آخرو ما نزلہ میں تو ملنا ہے ملنا ہے تو بد ہی ہم رہے ہیں اب ایسی آخرو ما نزلہ کی عنوان کے ذمہ میں چند اقوال یہ رائیں گے تقریبا چار انہوں نے قول پیش کیا ہے اس کے لاؤ اور بھی مختلف اقوال امام سیوتو نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے ان سب کے بارے میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اس میں مختلف اقوال اور بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن وہ سب کے سب اتنے معتبار اور صحیح نہیں ہیں جو لائقی ذکر تھے جس تحقیق کو بھی ذکر علمی میں بولتے ہیں ان کا انہوں نے ابھی ذکر فرما دیا اور جو نہیں ہے ایسے بھی جن کا ذکر کیا جائے ان کو چھوڑ دیا انہوں نے نیچے میں انہوں نے لکھا ہے اقوال نخرا فی آخری ما نزلہ والجوابوں آنا لکھا ہے انہوں نے ان کی طرح جو چار اقوال ہیں ان کو چار ذکر کریں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا رہی ہے اول و ما نزلہ کی طرح چار اقوال چار اقوال انہوں نے تذکرہ کیا تھا جو مشہور ہے جو صحیح قول ہے اس کو انہوں نے پہلے لکھا تھا لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے صحیح نہیں کہا اشحر کہا ہے مشہور یہ ہے یہ صحت اور اسہ کی جانے ان کا پہ رجحان گیا نہیں ہے ہتمی طور پر ہم کہنے سکتے ہیں یہ آیت کا سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے یہ آخر و ما نزلہ کے طرح یہ اس طرح کی بنیادی بات آنے والے جہاں کہیں دوسری روایتیں ہوں گی وہاں پہ وہی تشریح کی جائے گی جو تشریح آپ نے کس میں پڑھ لی دی اولو ما نزلہ کے طرح چھیک ہے چھلیں چار اقوال پیش کریں گے جسے کہ آپ نے کس میں پڑھ لیا تھا اولو ما نزلہ کے طرح دیکھیں کیا کہ پیش کریں آخر و ما نزلہ سب سے آخری میں نازل ہونے والی سورت یا آیت آیت ہی ایک بات جو آگے آنے والی نمبر ون کیا لکھا ہے اختلف العلماء فی دالکہ علا اقوال اشہروہ اس لئے میں علماء کی مختلف اقوال ہیں مشہور تریم قول کیا ہے بھئی انا آخرہ ما نزلہ قول ہو اشہر بھمانے کیا ہے بھئی پڑھے ہو نا اس میں درزیل کبھی فائل کندر معنی ہے زیادتی کو بتانے کے لئے آتا ہے وہ کبھی کبھا معنی ہے مفہولیت کے لئے آتا ہے بھئی تو استعمال ہے تو نمبر ون میں کیا لکھا ہے سب سے آخر میں جو نازل ہوئی یہ بھاری تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے کہ وہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں استفتا آپ فرما دیئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے واملے میں حکم سادر فرماتا ہے یا فتوہ دیتا ہے کلالہ کسے کہتے ہیں اس کی تفصیلات بدر پڑھیں آپ لوگ کیا ہے کس کے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا ہو اور نہ بھائی وگر ہو مَلْ لَمْ يَقُلْ لَهُ وَلَدْ يَا أَوْلَادْ وَلَمْ أَقْلْ کی نَا أَوْلَادْ وَنَا بھائی وَگرَوَانْ تو یہ چوتھے پارے کے تفصیلات میں دیکھ لیئے گا یہ اس کے بارے میں کیا موجود ہے کہ سب سے آخر میں یہ آتا کرمہ نازل ہوئی دوسرا قول کون ہے حسد عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں موجود ہے جلائن شریف کون بڑھا رہے ہیں اس میں یہ بات آئی ہے حسد عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں منقول ہیں ان تک جو سندہ پہنچتی ہیں وہ کتنی ہیں جی کسی سارے بھی پڑھتے ہیں جلائن کو اس میں بات نہیں آئی اس میں بڑھا رہے ہیں اس میں بڑھا رہے ہیں اس میں بڑھا رہے ہیں چاہہہہہم بات کیا رہو ہیں چلو حسد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چھ سندہ پہنچتی ہیں ان میں سے جو چار سندہ ہیں چار غالباً یا تین ٹھیک ہیں اس کے علاوہ دیگر سندہ جو بات ان تک مر بھی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں تو ایسے جگہ دھوکا مت کھائیے گا کہ بس حسد عبداللہ بن عباس سے روایت مر بھی ہے سید المفسرین ہے تو یہ بات تو پکتی ہوگی پکتی بھی ہے وہ سکتی ہے اور اچھی بھی ہوں سکتی ہے ٹھیک ہے نا وہ کتنی سند ہیں وہ کتاب ہے امام احمد رضا علم تفسیر کونسی کتاب ہے امام احمد رضا علم تفسیر محمد حنیف صاحب کی کتاب اس شروعات میں یہ بات ہے موجود امام احمد رضا علم تفسیر پڑھا جو بھی علم پڑھا اس پر توجودی ہے ٹھیک ہے کتاب تک محضوز رضا تو کتب نہیں ملے آلہ صرف وقار ابن عباس آخر آیت نزلت او نزلت خبر آیت الربا رواہ البقاری وی قوله یا الَّذین آمون اتقوا اللہ مبذروا ما بقیا من الربا صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو قول اس سلسلے میں کہ آخری آیت جو سب سے آخر آیت نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے مام بخارج نے اس کی روایت کی اور یہ باری تعالیٰ کا رشاد ہے وہ کیا ہے اے ایمان مارو اللہ سے درو اور باقی ماندہ ربا کو چھوڑ دو ٹھیک ہے وزیرہ یذرہ باب سمینا اس میں خلاف قیاس قیدہ جاری ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے اگنا تو بیڑی دانا اسے دکت تو نہیں اب تک کہنا خامسہ پوچ چکے ہیں سلح اس ترسمہ کی آذر لے وَقَارَ عَيْضُن کون ہے فائر قَارَ کون ہے فائر قَارَ ایزان کے لفظы بتا رہا ہے ماں قبل اس سے دکت اللہ باس ہی سے مروی ہے کیا آخر آیت نزلت سب سے آخر آیت جو نازل ہوئی وہ کون سے ہے وَتَّقُوا يَمُن تُرُجْعُونَ فِهِ اِلَّلَّهُ یہ آیت کے بارے میں مجید ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہے پہلے بات گزر چکی ہے کہ آیت کب نازل ہوئی کس وقت تو نازل ہوئی یہ فرائض امت میں سے تھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا بعض میں صحابہ اکرام نے اپنے علم و خبر کے مطابق لوگوں کے یہ باتیں بتا دی امت کے لئے کوئی کمبرسوری کوئی ضروری نہیں دیا بعض صورتوں میں ہیں فرض کفایہ کے طور پر لوگ جان جائیں تو مسائل کی جانکاری محسانی ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں کتاب آپ لوگ اگر لے لیں پڑھ لیں تو بہت مزید کی چیزیں احکام القام لیل جساس یہ تو بڑی موٹی ہو جائے گی توڑی دو دن جلدوں میں ہو سکے تو التفسیرات ال احمدیہ بلہ جیبن علی رمہ کی کتاب ہے بہت جامعی مان ہے ان تمام آیتوں کو جن سے آقام نکلتے ہیں ان کو جمع کر دیا ہے اور شاندار جاندار تفسیر ہے یہ پانس سو سے آیت آیت کریمہ ہم کو یاد ہوں جی نمبر چار پہ دیکھئے ہاں حضرت سعید ابن المسیب ہے یا مسیب ہے علماء کرام کا اختلاف ہوگا ہے اختلاف العلماء فی المسیب اہوا مسیب عم مسیب والاہسر مسیب والمسیب سبحانہ وتعالی سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کون سے آیت آئیت ہے دین ہے ترجمہ بیٹا سلیس کیجئے گا ٹھیک ہے اب وہ لفظی ترجمہ سے آپ جی چھڑائی ہے دور سے ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کو لفظی سے مطابق تھوڑی ہوگا ہے ایسا بھی نہ ہو کرکھا ہے نازلت نازل ہوئی تو یہ کہیں گے سب سے آخر آیت تو آسمان سے تشریر لائی ایسا کو ترجمہ ہوتا ہے بہت شاندار ترجمہ کر رہا ہوں مرسل کے بارے میں بتایا تھا نا ہے کیا بتایا تھا جو بتا دوں اس کو یہ تم محبوظ کر لیا کریں بار بار نہیں پوچھوں گا لیکن بار بار یہ بات آنی چاہیے پیشے کا بتایا تھا مشکات کا مقدمہ ہے پڑھ رہے ہیں اس کو مقدمہ مشکات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس میں مرسل کی تعریف ہے وہاں سے نوٹ کر لیے گا لکھ لیے گا پہلے بتا چکا تھا نا جی فرماتے ہیں کہ یہ مرسل ہیں اور اس کے سنت کیا ہے درست ہے صحیح ہے صحیح و لسناد ہے کتنے اقوال ہوگے بھئی چاروں اقوال تو بھئی درست نہیں ہوں گے زائیسی بات ہے اب گویا کہ اس کے بعد جو عبارت آنے والی ہی ان میں کیا کریں گے چاروں اقوال کے درمیان جمع و تقلیق دینے کی صورت نکالی جائے گی انشاءاللہ دیکھو عربی آپ کے اچھی ہو جائے گی جملے کو نوٹ کر لیکن قول سانی اور اس کے معباد اقوال کے درمیان جمع و تقلیق یوں ممکن ہے دیکھ رہے ہیں کیا ممکن ہے اچھا پتا کیا چلنا ہے کہ قول اول کو گویا کہ یہ ابھی صحیح مان رہے ہیں یہ بارت دیکھ رہے ہیں قول اول کو چھوڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے سانی کے بعد والے میں آپ اس میں جھڑا کریں اوپر والا گھڑا کیا بیڑا ہوا ہرام سے یہاں کیا ہے بھئی قول اول سانی اور اس کے معباد اقوال کے معبین جمع و تقلیق کی صورت یوں ممکن ہے کہ سب کے سب ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ میں نازل ہوئی جس ترتیب پر مصحب میں موجود ہے سلیس ترجم آئے کہ ترتیبیہ فی المصحب دھوڑنے کان کا دھنمہ کر رہا ہوں کیوں نہیں چونہ رہا ہاں بی انہا نزلت کلوہا دفعتا واحدا ٹھیک ہے کہ ترتیبیہ فی المصحب آگے دیکھو فیسدوکو عرا کل منہا انہا آخر ما نزلت تو ان میں سے ہر ایک پر یہ صادق آئے گی اس لکھوں کا فائل کون ہے انہا آخر ما نزلت فائل کبھی کیا ہوتا ہے مفرد کبھی مرکب کبھی جملہ جملہ کنیشن ہے جس طرح مطلع کی ترقیب ہے تو کیا ہے اس صورت میں انہے سے ہر ایک پر یہ بات صادق آئے گی کہ وہ کیا ہے سب سے آخر میں وہ نازل ہوگی جب یہ بات ہو جائے گی جب یہ صورت اگر آپ مان لیں گے اس صورت میں کیا کریں گے بھئیہ قول اول کتاب لیے کریں گے کہ یہ فرائز و احکام کے معاملے میں فرائز مطلع کلالہ کا بہن کس میں ہوتا ہے یہ رس میں ہوتا ہے بس فرائزہ کریں گے یہ کیا فرائز ہے نی علم فرائز اور احکام کے معاملے میں سب سے آخر میں جو نازل ہوگی وہ کونسی ہے جس طرح ٹھیک ہے اس کی وہ تعاول کر لیں گے اچھا باقی جو دیگر جو آیت کریمہ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ سب کیا ہوگی جب فاتن واحدہ کیا ہوگی ایک ساتھ میں نازل ہوگی جب ایک ساتھ میں نازل ہوئی ہے تو ہرے کو آپ کیا کہ سکتے ہیں مسائل کے دروہ سے ایک کمرہ ہے یہ تین تین لوگ کھڑے جائیے ایک ساتھ میں داخل ہو جائیں گے میں کیا بولوں گا پہلے ہی آیا میں کیا بولیں گے یہ یہ کب آئیتے پہلے آئیتے یہ کون ہے یہ بھی پہلے آئیتے یہ بھی پہلے آئیتے کیسے وہ بھی ایک ساتھ میں سب آئیتے سب پہلے ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اس پر ایک عشقال ہے اس بیٹا باب احفال کبھی لازم بھی ہوتا ہے تو عشقال ہے اس کے لیے کیا ہے مشکل ہونا یہ کیا ہے لازم ہے نا ہے اکثر کیا تھا اس کا حمزہ تعدیہ کا معنی دیتا ہے متعدد ہونا اس کے خصوصیات میں سے لیکن کیا ہے وہ کبھی کبھار لازم بھی ہوتا ہے جیسے کیا ہے عوضہ یودی سے مودی کا مطلب ہلاک ہونے والا اس کے مطلب بنانا ہے تو بہت سیرے لکھیا ہو المودی بن ناس لوگوں کو ہلاک کرنے والا یہ عربی والا مودی ہے یہ گجالاتی مودی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے نا اب عشقال کیا اس کے عشقال ہو ذرا دیکھیں عشقال یہ ہے کہ آپ نے بتا بتا دیا پیسر سے آخر میں کون سے نازل بھی استفتونک اور بھی چند آئیت ہی ان قدر میں ہم تطبیق تو یہ اٹھا کر رکھ دی آگے چل کر کچھ روایت یہ ملتی ہیں جن میں موجود ہے کہ الیو میں اکملتو لکم دین اکم یہ سب سے آخر میں نازل ہوں گی دین کی تکمیل کی سسلے میں اب جو اوپر کی آئیت ہیں ان میں کیا ہے ٹکراؤ نظر آئے گا اب اس قدر میں تطبیق کیسے دیں گے آپ یا ایک رکر کی بات ایسا کروں گا یہ بات اچھی سے دیں زہن نشی کر لیجائے گا اور محفوظ کر لیجائے گا کبھی کبھی ملیں گا آپ کو دیوان دی آزرا دین تو مکمل ہو لوگ یہاں اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب نئی نیچی سے لے کیا رہے ہیں یہ سب کیوں ہیں سرکار سے فرما دکی ہے الیو میں اکملتو لکم دین اکم دین کی تکبیل ہو گئی اور آپ کیا کر رہے ہو نئی نیچی عجاز کر رہے ہو سب کیا ہے دین سے تائی نہیں اس کو پوچھنے بٹا ہے سرائے بتا آریم اکملتو لکم میں اکمار سے مراد کی آزرا اس کے بعد کان پکڑ کے لے گیا نا آریت کان مہان ہی جائے پائے گا تھی جبدہ میں لے گیا نا اس کو اس کو بتانے کیا کنڈیشن ٹھیک ہے ہوئی پہن کی بات ہے ننکل لو یہ سب سمجھنا ہے لیکن یو شکل یو شکل مت پر نا ٹھیک ہے وہ بھی ممکن ہے لیکن بہت دور کی کوڑی کھیچ کر کے لانے پڑے گی جب لازم ہے تو کروں نہ بھی جائے یہ سب تعبیرات اس کو نکل ہو گیا ہے آپ کو بلنا رہے گا فی حد المقام قد اشکلہ یا قد اشکلہ علیہ امرون اس طرح اس طرح آپ بولنا رہے گا آپ بولنا رہے گا استاذ صاحب یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یو شکل علیہ حد اشکل بھی اللہ کو حدی لے عبارت اس طرح صاحب بولا فا اوزیلی اما تولیت آپ کیا جاتے ہیں اس کی عوضات فرمات ہے اس طرح میں جو آپ نے تطبیق اگر دیئے اوپر چال رہے گا ایک اشکل وارد ہوتا ہے کیا ہے اشکل کا فائل مَا وَرَدَ أَنَّهُ أَنَّ قَبْلَهُ تَعَالَ عَلْيَمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اس صورت میں وہ آیت والے تعالیٰ وہ قول جو یہ آکے آ رہا عَلْيَمَا اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو اس میں بات وارد ہوئی ہے یہ کیا ایک مشکل اس سے ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ اس طور پر نزلت بِعَارَفَ عَامَ حَجَّتِ الْوَدَى کہ حَجَّتِ الْوَدَى کے سال عَارَفَا میں یہ نازل ہوئی تو اس پر وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے عَارَفَا میں حَجَّتِ الْوَدَى کے موقع پر اس سے کیا ہوتا ہے اشکال ایک وارد ہوتا ہے اس تطبیق کی صورت میں وجہ اشکال آگے بان کرنے وَوَجْهُ الْاِشْقَالِهُ وَأَنَّ ظَاہِرَهَا اِقْمَالُ جَمِيعِ الْفَرَائِذِ وَالْأَحْكَامِ قَبْلَهَا یعنی جب عَلْيَوْ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عَقْمَلْتُ سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب کی تکمیل ہو گئی تب نا اکمال ہوگا اکمال ہو گیا تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہیں سب سے آخر منازل ہوئی عَلْيَوْ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ تو اس میں کیسے اکمال دکھانا ہے سورة کالو زرہ دیکھیں کیا بزانے چاہ رہے ہیں اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ تمام فرائض و آقام اس سے پہلے قَبْلًا قَبْلَ دَارِكَ الْآَيَا عَلْيَوْ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ اس سے پہلے کیا ہو گئی سب کی سب کی تکمیل ہو گئی اگلے کیا مَا اَنَّهُ وَرَدَ بَاوَجُدْهِ کے آیتِ رِبَادَ اَن وَقَلَالَ کے سلسلے میں وارد ہے کیا وارد ہے وردہ کا فائل اَنَّهَا نَزَلَتْ بَادِلَالِكَ یہ آیتیں کیا ہوگی اس آیتیں اکمال والی کے بات کیا ہوگی نازل ہوگی تو بتاؤ عَلْيَوْ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ میں کہہ بھی دیا گیا کہ اکمال دین مکمل پھر بعد میں کیوں یہ استفتون ہے فکراللہ اس کو پگڑنا آئے لیں بدمہ جوابی نہیں بنے رہے چلیں اب اس کے بارے ہمیں جواب دینے چاہتے ہیں با سمجھ رہے نا عَلْيَوْ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آیتِ رِبَادَ کہ نازل ہونے کے بعد کچھ اور چیزیں نازل ہوئیں ہیں جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اور باتیں جو نازل ہوئیں اس کا کیا معنی ہوتا ہے بنایتی چیز ہے کہ کیا ہو جائے علیہ مَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ کے بعد سب کچھ مکمل ہو گیا اکمام دین ہو گیا اس کے بعد میں بھی کیا بات ہو رہ گیا جب آپ کہہ دیں صرف دیکھئے کہ اکمام دین سے مراد کیا ہے اس پر کیا ہے بات ڈپنڈ کر رہی ہے اگر وہ معنی اگر ظاہر ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی تعرض نہیں ہے دیکھیں کیا کرنا چاہنا بات ڈالیکہ میں ڈالیکہ کا مشاہ نہیں لے تو ہونا ہے جی آہ جی سمجھ میں آنے ہیں سبھان کے گھر کر رہو پڑھ کے نہیں آیا ہو جلسکہ میں آنے سے پہلے کم سے کم بتا ہوں تین ورن تو پڑھ کیا جائے اس کو پڑھو نہ پڑھو علیہ کام پڑھ کرنا وہ جب پڑھے رہو گے پریشمت ہو ایسی ہے سارے بات آجا ہے ہم اچھا اب آگے دیکھیں والی ڈالیکہ اسی بنیاد پر اس کال وارد ہے آپ نے آخری آرد کسی اور کو کہہ دیں اور آخری آرد کے سسنے میں کہاں دیکھا جائے مانوی اعتبارت سے تو کس کو ہونا چاہیے علیہ محاک ملتلک ہونا چاہیے تھا اب دماغ میں آیا ہے کہ اب اس کی تعاویل کیا ہوگی تو علماء کرام اس سے اچھ تعاویل ہے کیا زرادہ دیکھو کیا تعاویل کی ولی ڈالیکہ فقط اول ہے تو آپ نے جو تطبیق دی اس تطبیق سے کیا ہے ایک سوال ابر کے آتا ہے عربی میں کہاں بولتے ہیں یہ ایک سوال ہے جب نصر بار اٹھا رہا ہے اس وقت اس وقت چاہو گیا اسی بنیاد پر فقط تعاویل علماء حدیل آیا بانا اکمال الدینی المراد بهی فی الآیا اقرارہو بالبلد الحرامی و اجراء المشرکین اقرار کا مطلب وہ نہیں اقرار ہوتا ہے جو اردو والا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے منہا اقرارتم و اقرارتم على ذارک ایک معنی ہوگی ہے تا اقرار کا ایک دوسر معنی ہوگی ہے حیرانے والا معنی ہوگی اسی معنی بنے پر استعمال ہوگی دیکھیں قرار پذیر کسی کو کر دینا تو بات میں بھی جو بلتا ہے یہ قرار مطلب کیا ہے کہ یہ بات مقرر ہوگئی چلیں تو علماء کو اس میں تعاویل کرنے کی ضرورت پڑھیں کیوں بھئی یہ اقترست کیا ہے اختلاف دیکھ رہا ہے تو تعاویل انہوں نے کیا کی کہ آیت اس آیت کی تعاویل علماء کرام نے اس معنی کر کے کی کہ اقمال دین سے مراد کیا ہے آیت میں یہ ہے اقرار ہم مسلمان کا بلد حرام میں خیرانا اجلا قراشی میں ہے ولولان قطب کیا ہے علیہم الجلاء جلائی جلاء اس سے اجلا بھی آتا ہے دور سے اب کس بارے میں ولولان قطب اللہ علیہم الجلاء جل گیز انہوں بھی ہاں رمضانی آبی زیادی فاہو پراشی برزانہ پڑھا کرے ایک منزل بہت آسان گام ہے بہت بولتا وہیوں جو کرتا ہوں چلیں اقرار ہم بلد حرام ٹھیک ہے مسلمان کا کہا ہے ہم کے ذمہ کے مرضے کون ہے مسلمان مسلمان کا حرم شریف میں ٹھہرانا اور اجلاع المشرقین عن صلاح نجیدوں کو صلاح اس کاناتا ہے اور مشرقین کو وہاں سے کیا کرنا دربدر کرتنا دیکھیں دربدر ہے کہ ٹھوکر ہے گھاتے رہو جلاوات نہیں کرتنا جلاوات نہیں لوگ بولتے ہیں لفظ ہے کیا ہے ان کتب اللہ علیہ مل جلہ جلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جلہ کا مطلب ہوتا ہے کیا تازگی جلہ بخشی دینوں نے مطلب کیا مٹ ڈالا حتی حتی گایت پتان لے گئی مسلمان کو بھگایا مسلمان کو کیا کیا وہاں بٹھایا اسی کے تطیمی میں سے کیا یہاں تک کہ حجہو مطلب بلد حرام بلد حرام کا لوگوں نے کیا غلما اکرام نے مسلمانوں نے مسلمان کا لفظ آیا ہے یہاں تک کہ مسلمان نے قابت اللہ شریف کا حج کیا لا يخالتهم یہ حال ہے لا يخالتهم مشرقون اس حال میں کہ مشرقین کیا کہتے مسلمانوں کے بیش نہ دے خلط بلط نہ دے مطلب مسلمانوں سے کہ ٹش میں نہ دے سب بار چلیں یہ بات ہو گئی اب یہ باپ کوئی بو سکتا ہے بھئی ہے یہ آپ نے کونسی تطویر کہاں سے نکال گلائی جو مرضی ہے جمعہ میں بول دیا مستند ہے میرا فرمایا وہ ایسا تو نہیں ہے اس کا جواب دے رہا ہے یو اییدو حادہ یو اییدو حادہ یو اییدو کا فائل ہے قول ابن عباس اس بات کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالون کے اس قول سکتی ہے یعنی مستند ہے میرا فرمایا ہوا شیر ہے وہ یہ میں اپنے پر اب نہیں کہوں ایک شیر ہے مستند ہے کس گھا ہے مادن گئے فرمایا عباسم میں آگی چارہ قوار ان چارہ قدر میں تطبیق دی تطبیق سے ایک کیا شباہ نکل کے آرہا اسکال اسکال کو پیش کیا اس اسکال کی تعویل علماء نے کی اس کا تعویل ذکر کی تعویل کے ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بتا رہا ہے کہ یعنی ہوا میں فائرنگ نہیں کیے مارتے ہیں غیب دے دیکھے واضح پھیکپے رہتے ہیں وہ بھی کہاں سے بہت دور کھڑے ہور گئے کس بارے میں وہ ح Batow آن دوسرے بارے میں رجم המ� Epos رجمہiyan Bilgass ہے پندلوں بارے میں سولوں بارے میں قرار روزانہ ایک منزل پڑھو گا جی ایک منزل اور روزانہ پوچھتا ہوں آج اسے شروع آج یہ سفتونہ کفیل کرارہ تک ختم کرو گا اس کے بعد سونے جانا ٹھیک ہے اور کنا پہ جائے آپ پہ جی لوگ کہنا ہے اور ٹھیک ہے روزانہ مرتے دم دک اور میرے نام بیشارہ صاحب روزانہ کرنا حضرت کی تپیل میں بہت پیمی ہے چیئے ہرے مفتی فاروق صاحب کا یہ بڑا اچھا معاملہ تھا کیجئے بہت مشکل نہیں چلتے پھرتے پڑھنے کا تو دو جائے آپ بہت زیادہ سے بہت زیادہ سے جار گھڑی چار منٹ بعد کے لیے لیے سنو باقی سب ہو گیا نا اس قوم کی تاہیت حضرت اللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول سے ہوتی ہے آپ نے کیا فرمایا دیکھو کانو المشرکون والمسلمون یحجون جمیعا فلمہ نزلت براہتن نفیعا المشرکون عن البیت عبارت تو لوگ صحیح کرلو یا رب تو کب نہ ہو سرف سابون کرو گے تمہار خراب یا فرمایتے ہیں مشرکین و مسلمان ایک ساتھ اکھٹے ہو کر کیا کرتے تھے حج کیا کرتے تھے حج کرتے تھے وہ کافی بلاغت اس میں مشاقلہ ہے جزاؤ سگیا سگیا تم مسلمان دھوج کرتے تھے یہ کمینے کے ان کا حج ہوتا ہے حج تو ایمان کے بعد ہے اللہ سبیل مشاقلہ ہے مشکلہ مشاقلہ ہے مشاقلہ ہے مشرکین و مسلمان کیا کرتے تھے ایک ساتھ میں کوئی پوچھے گا کوئی امدان لینے والا ہے یہ کہیں سے مولنا بات کر دے جواب کہتے تھے بلاغت پڑھا ہوا ہے وہ مشاقلہ ہے جزاؤ سگیا سگیا بلاغی کا بلاغی ہوتا ہے کیسے بلاغی ہوتا ہے کس نے مسلمانوں قتل کر دیا آپ کو بدلے میں قتل کر دیا تو بلاغی ہو کیوں بلاغی ہے پڑھا ہے نو مشاقلہ یہ مشاقلہ ہے مشاقلہ ہے بتانا پڑھے گا بھئی نہیں بتاؤں گا چلو جب برات ناصل ہوئی برات کا مطلب سورہ برات تو پھر کیا ہوا بھئی ہے نفی جان مشرکون انل بیت پرانشک پہ اکاونٹ سے آیا تھے برات کی جسے مشرکون فرما گیا یہاں سے نکل جاؤ تو لوگ کچھ بھی نہیں پڑھے ہیں نو دسوہ بھارا کیا پڑھے ہو تفسیر دسوہ بھارا اب تک کس میں نہیں گزرہ ترجمہ بھی نہیں گزرہ کیا پڑھے ہو پڑھتے ہو مجانوں کے لئے تو بسی وقت تک بات رہے گی دسوہ بھارا یہاں کیا ہے ایوہ المشرکون ایوہ اللہین آمرو انما المشرکون مجلس اگر فراہ اقربو المسجد بیت انہو فیہا المشرکون انہی بیت مشرکون انہی کیا کر دیا گیا بیت حرام سے نقل مکانی کلب مکانی انشرفہ میں کر دیا گیا چلو وَحَجَ الْمُسْلِمُونَ لَا اِشَارِكُهُمْ فِي الْبَیْتِ الْحَرَامِ اَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مسلمان نے بیت حرام کا حج کیا حال اللہ اشارکون اس کنڈیشن میں بیت حرام میں مشرکین میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا کنڈیشن لگا ترجمہ بھی نہیں دیکھا نیا دور شللہ ہے فَقَانَ دَعَلَكَ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَا اَتْمَمْ تُعَالَيْكُمْ نِعْمَتِي ہے تو اَتْمَمْ تُعَالَيْكُمْ نِعْمَتِی جو ہے یہ مکمل دین کے پر دلالت نہیں کرتا تمامی نعمت میں سے یعنی اللہ رب رضی نے جو نعمت ہمیں دی ہے ان بہت سائی نعمت میں سے ایک نعمت کے اتمام میں سے کیا ہے اَلْيَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ جو آیتِ کریمہ جو ناظری ہوئے اس سے مراد کیا ہے اَخَارُهُمْ بِالْبَلَدْ لَعَوَمْ بَسَمْنَوْا ہے فَقَانَ دَعْرِكَاتُو یہ آیت میں جو بات پیشتی گی اَلْمَسْكُمْ فِي مَا فِي مَا فِي اَيَتْ مِنَ الْآَيَا فَقَانَ دَعْرِكَاتُو یہ آیت کس سے ہو جائے گی نعمت کے زیل سے ہوگی زیلِ نعمت سے ہوگی نعمت کے پسکینے میں اس کا ذکر آگیا تمامی نعمت میں سے یہ بات نہیں ہے کہ بس یہی نعمت مکمل ہوگی دین کے معاملے میں اس کے بعد آئے اس بات آنے والے نہیں ہیں جب اس کا یہ معنی لیں گے اوپر کی جو آیت کریم ہے وہ بات کیا ہو جائیں گی اس میں کوئی تحرز نظر آئے گا آسان کی طرف بٹا دکت ہے ہی چلی بات فائنل ہے ٹھیک ہے نا اور متعدد اقوال یہاں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک منون باقی ہے آئیت ہے چلو کچھ چیزہ ہی نہیں ٹھیک ہے نا چلیں دیکھیں اقوال انو خرا فی آخر ما نزلا والجواب و آنہائی ہیڈنگ ڈالے انہوں نے اس کے بعد کچھ باتیں بشکنن جا رہے ہیں چند اقوال پیش کریں گے کہ کہیں کہ انہوں نے جواب دیا ہے اور بہت سائی چیزیں انہوں نے چھوڑ دیئے ایک جواب انہوں نے دیا ہے اگر ان اختلافات اگر ان اختلافات اگر ان اختلافات کو مان لیا کہ صحیح ہے تو اس کی جمع کی صورت یہ نکالے جائے گی اگر صحیح نہیں ہے تو بھئی ہے جمع پکانے کی ضرورت نہیں ہے چلو آخر ما نزلا کی سلسلے میں دوسری اقوال اور ان کا جواب ہیڈنگ ترجمہ قد روز سیوتی عند کثیر من العلماء اقوال ان اختلاف آخر ما نزلا امام جلالدن سیوتی علی رحمان بہت سارے علماء کرام سے آخر ما نزلا کی سلسلے میں دوسری اقوال کو بھی ذکر فرمایا ہے یا روایت کی ہے اب وہ اقوال کے لفظ ہے جمع ہے چار پانچوں دکھائیں گے فَمِنْهَا أَنْ آخِرَ مَنَزَلَ سُورَةُ اِذَا جَعَا نَسُولَاءِ وَالْفَتْ اس کا تقریبات کرنی کی ضرورت تو نہیں ہے فَمِنْهَا أَنْنَا سُورَةُ الْمَایَا امیمت سے کیا ہے سورے مائدہ ہے ایک قول یہ ہے کہ آخر ما نزلا کیا ہے آیت ہے اقجاب مرسول من انفسکم ایک روایت من انفسکم بھی ہے انفس نفس کی جمع انفس اس میں تفضیر دونے ہی اعتباس بہت امدہ نفیس جامع معنی کی صورت نکل گئے تفسیروں میں دیکھنا وقت نہیں ہے ونہا ہم وقت نکال لے رہے ٹھیک ان میں سے کیا بھئے سورے فَتْ ہیں کہا سورے فَتْ ہے بھئی وَالْفَتْ مَعَلُنْهَا سُورَةُ اِنَّا لَقَ فَتْحَنَا فَتْحَمْ اِنَّا لَقَ فَتْحَنَا فَتْحَمْ امینا کیا سورے برات ہے باتاگے سورے برات امام بھائی کی نے ان تمام سورتوں کے بعد امام بھائی کی ایک روایت انہوں نے صاحب سیود امام جلالدین سیودوں نے الیتکان میں لکھی ہے یہاں مسلمی اس کو نقل کر رہے ہیں ان ساری روایت کی درمیان تطبیق کی کیا سورت نکل جائیں بہت اہم چیزیں ہیں انہوں کو دماغ پر رکھیے کہ پھر تفسیر پڑھے گا کتنا مزا آتا ہے ٹھیک ہے تفسیر پڑھتے کیسے ہیں یجمہوں بہین حاضر اختلافات ان اختلافات کے درمیان یجمہوں کو تضمہ کیا کریں گے تطبیق تطبیق یوں دی جائے گی اگر یہ روایتیں کیا ہوں درست ہوں صحیح ہوں درست ہوں کہ کشتی جائیں گی بیان بیانک اللہ واحد بیانک اللہ واحد اجابہ بمائندہ کہ ہر ایک نے صحت کی تقدیر پر وہی جواب دیا جو اس کے پاس تھا بمائندہ جو اس کے پاس دینے اپنی معلومات کی مطابق اس کو اپنے الفاظ مجھن کے لئے ہر ایک نے ان اختلافات کا جواب اپنے معلومات یا اپنے اعتبار سے دیا بمائندہ اپنے اعتبار سے یا اپنے معلومات اس کا انہوں نے جواب دیا ہے لیکن قاضی ابو بکر نے کیا کیا انتصار میں ایک بات کی ار انتصار لیل قرآن کیا نام کتاب کا ار انتصار لیل قرآن پیڈیائیو فائل میں موجود ہے اچھی کتاب ہے میں تو کبھی غور کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان زمانے میں جب کمپورٹر نہیں تو کسی نے ان اتنا کام کیا لفظی اللہ کہا کہاں کناشی میں مجھے تصبح نکال کر دیا کتنے کناشی میں یہاں ہوں ڈالتے ہیں اللہ کتنے مرتبہ کناشی میں تو دکھاتا پورا نیٹ پہ وہ بھی یقین ہوتا ہے کہ صحیح بول آئی وہ بول اللہ علماء کرام نے ایک ایک آیت کو دیکھا ہوگا کہاں اللہ ہے کہیں لفظ اللہم کتنے مرتبہ آیا ہے سنو یہ بھی نکال کر دیا جتنے حروف ہجائیہ ہیں ان کے محنت کو کچھ تو محنت اپنی رکھا لو یار اتنی محنت علماء کرام دیکھتی ہوتا ہے تو انہوں نے لفنان پڑھا تو جماعت پال ہو جاتا ہے کہ وہ زمانے میں تو یہ ہمارے علماء خود کمپوڑر دے ہر صورت کے اندر کتنی ہے یہ بھنا ٹھیک ہے انہوں نے پڑھ کے تاج ہو گیا ہے اسے انہوں نے کام کیا ہے اتنا وہ کام کر کے تھکے نہیں ہم یہاں دیکھ پڑھے تھک جا رہے ہیں سمان اللہ چلو ہو گیا ہے انتشار کا مطلب کیا ہے یعنی کہ کاضی ابو بکر نے مدد کرتے ہوئے کہا انتشار کا مطلب کیا ہے انتشار کا مطلب کیا ہے ان اقوال میں کوئی بھی قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نہیں ہے کوئی سی شایئی نہیں ہے جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہو ایک لفظی ترجمہ ہو گیا میں نے اس کو سلسک کر دیا ان اقوال میں سے کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے جس کی مرفوعان سند ہو قدم ہو گیا ہے اچھا آئی حفیقہ کہتے ہیں وَكُلُّن قَالَ مَا قَالَهُ دیو کہتنی اچھی ہے آپ کو بولنا رہے گا ہمیں سارے لوگ بڑھ بڑھا رہے ہیں کُلُّن مَا قَالَهُ کیا ہے رجمون مل گئے وہاں پر رجمنہ ہے تو رجمون مل گئے ہمیں سہارا یہاں کیا تقراہ میں بھیکائی کر رہے ہیں یہ پڑھ کے دائیں نہیں درسگاہ مسئلیں سنیں دیں تو یہ کوئی مسئلی بنا ہوا ہے اور کوئی نمی بنا بیڑا ہے کوئی کرتے ہیں ہموں بنا ہر ایک نے وہی کہا جو کیا ہے ہر ایک نے اپنے اشتہاد اور معلومات کے دباہ سے کہا کہ یہ بات کہی بیا گئے نا بے ضرور بیم میں نے اشتہاد ضرور مدقس میں اشتہاد کے ایک صورت ہر ایک نے اپنے اشتہاد کے مطابق بات کہے دی یہ بھی ہے یہ بھی ہے پھر اس سے جواب انہوں نے دیا اگر لکھا وغلبت الظن اسی پر ہے بے ضرور مدقس میں اشتہاد وغلبت الظن ہر ایک نے جو بھی جو کچھ چا وہ کلن قالا ما قالا ہو جو کچھ کسی نے کہا سب نے اپنے اشتہاد اور غلبے ذن کی مطابق کہا اگر لکھتے ہیں وَيَحْتَمِلُوا أَنَّكُلَّ وَاعِدٍ مِّنْهُمْ اَخْبَرَا عَنْ آخِرِ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِرْيَوْمِ الَّذِي مَا تَفِيهِ اَوْ قَبْلَ مَا رَضِهِ بِقَلِيلٍ وَغَيْرُهُ سَمِعَ مِنْهُ بَعْتَدَالِكُ کیا کہنا چاہ رہا رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا سے پہلے حرق نے جو آخری آیت سنی دی اس کے بارے میں بتا دیا کہ سب سے آخری میں یاد ناظری بھی کیونکہ میں نے رضو صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آخری میں یہی سنی دیکھیں جب اس کے کچھ دن بعد اور بھی سکا دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس کے بعد جو آیتیں ناظری بھی ہوتا اس کے بارے میں پتا نہیں تھا جب بعد میں معلوم ہوئی تو روایت چل پڑی اب تک چلتا یہ روایت بھی موجود ہے آخری روایت بھی کیا آخری موجود ہے تو یہ تو ایک بات تکبیہ کو جائے گا اس کا بھی اعتماع لگتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اس کے بارے میں بتایا خبر دی اس آخری صورت آخر کے بارے میں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن سنی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ کے مرضو الموجود سے چند دن پہلے سنی بقلیل مطا بقلیل مرل ایام اور اس کے علاوہ یعنی جس کسی نے بھی اس طرح کہایا سنی اس کے علاوہ کچھ لوگ کیسے بھی ہوں گے وَغَيْرُهُ سَمِعَ مِنْ اُبَا تَذَارِكَ اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیا اس راوی سے آیت سنی کب سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی چند دن کے بعد سنی اس کے دماغ میں کچھ اور تھا ہے کہ آخری آیت اس طرح سے نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے ربایت کر دی اس طرح کہ یہ موالت کچھ نہیں جرائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی نے جو بھی بات کہی ایک طرح کے اشتہاد اور غلبِ ازن سے انہوں نے کام لیا یہ ترجمہ بھی آپ اسے سر کر سکتے ہیں وَكُلُّنْ قَالَ مَا قَالَهُ ہر ایک نے جو بھی بات کہی وہ سب کیا ہے ایک طرح کے اشتہاد اور غلبِ ازن سے کام لیا یا کہا بس اچھا ترجمہ ہو جائے گا چلیں یہ تک بات سمند کرنا ہے کچھ پوچھنا ہو جنا ہے آگے معارفت و سببِ نزول سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے لبابِ نقول لبابِ نقول فی اسوابِ نزول شاید نام ہے کتاب کا اس کو آپ خرید دیں جی آیا موجود ہے کتاب کا اندار لبابِ نقول فی اسوابِ نزول لکھا ہے یہ کتاب شانِ نزول کی سرسلے میں بہت شاندار ہے اس کو آپ لوگ خرید لیجئے بیٹے جیگہ اور اس کو محفوظ کر لیجئے کریں گے قرآن کریں گے جو آیا جب جس کننیشن میں نازلو بی اس سرسلے میں سب سے امدہ بہترینی کتاب یہی ہے پورے قرآن کے بارے ان کو بتا سل جائے گا کب کیا نازلو بی تو بدماشی کرے گا یہ سب کیا نام آ جا رہے ہیں دیوان دیوان دی بلے بے یہ شاندار جلو بتاؤ تو زراف بلو یہ آپ آپ بتانے لگیں گے کہ خزاندار رفاہ میں موجود ہے خزاندار رفاہ کو نہیں مانتے بلے چلے آوے میں جلاتین سوی دیو بارے میں چکے